ناؤسری پیل پنیا اور پورا ویورنڈ دیا کہ کس طرح سے ویر آوزنگ کورپریشن جس کا گٹھن 1962 میں میں ہوا سے ہوا تھا اور جو ایمینڈمنٹ لائے جا رہا ہے لوگ سبا سے پاس ہو کر یہاں پر پہنچا ہے ہمارے راج سبا میں یہاں وچارہ دین ہے سیکشن فائیو کی ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ گارنٹی دینے کا پراویدھان ہے اور منی رتنا سٹیٹس ویر آوزنگ کورپریشن کو 1999 کو ملا اور اس کے تطکال باد بھی سنشدن ہو سکتا تھا لیکن بعد میں دپارٹمنٹ او پبلک انٹرپرائیز نے انہوں نے کہا کہ کیونکہ منی رتنا ون شیڈول ون کا سٹیٹس ان کو ملا ہے تو ان کو ویتی ادھکاروں میں وردی ہو جاتی لیکن اس ویتی ادھکاروں کی وردی کرنے کے لیے بڑوتری کرنے کے لیے اس ایکٹ میں ایمینڈمنٹ ہونا چاہیے اور وہی ایمینڈمنٹ یہ لے کے آئے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ یو پی اے ٹوک سرکار کے دوران کا پرستاو ہے جو کیبنٹ نے جون دوہزار گیارہ میں اپروول جیسا کہ آدمی رحملہ سپاسفان جی منتری جی نے بتایا اور سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ تیس بارہ دوہزار بارہ کو آنے کے باوجود یہ لوگ سباہ میں پاس نہیں ہو سکا تھا کیونکہ پندروی لوگ سباہ کا سمیں نجدیک ہو کر اس میں پیش نہیں ہوا اور وہ لیپس ہوئے ایمینڈمنٹ کے بعد سرکار کے اوپر نربرتہ ویر آوزنگ کورپریشن کی ختم ہو جائے گی گورنمنٹ گارنٹی کے بارے میں ختم کرنے کے بجائے لیمیٹیڈ ہو جائے گی گورنمنٹ گارنٹی کے بارے میں اور بجٹری سپورٹ کے بارے میں اور اس کا ایمینڈمنٹ ہونے کے بعد ان کو ادھکار مل جائے گا پانچ سو کروڑ روپے ٹک کا انویسمنٹ کرنے کی ستنتتہ ادھکار مل جائے گا جو بینا سرکار کی انمتی کے وہ کر سکیں گے اور دوسرا جوائنٹ وینچر کمپنی کے گھٹن کرنے کا بھی ادھکار اس ایمینڈمنٹ کے بعد ان کو مل جائے گا یہ صحیح ہے ست سٹھٹھٹھٹھ سے یہ کمپنی لاب میں چل رہی ہے اور ابھی تک کوئی گورنمنٹ گارنٹی لینے کا کوئی افسر نہیں ہوا اور دہارہ پانچ ایک کے سنشو دن کے بعد جو منتری جی نے جیسے بتایا کہ ستائیس چار تیس سیکشن تیس دو اکتیس آٹھ اور انتالیس کی بھی آوشکتہ پرویجو کی آوشکتہ نہیں رہے گی اس کو بھی آوشک سنشو دن کا پرستاو کیا ہے ادھکچی میں بتانا چاہوں گا کہ ویر ہاؤزنگ کورپریشن کے لگ بہت چار سو چو سٹ ویر ہاؤزیز ہیں اور ان کی کیپیسٹی آج 11.3 ملین ٹن اس کی کیپیسٹی ہے اور یہ دھیری دھیری بڑھا ہے دو جار آٹھ نو میں ستھر دسملہ ساٹھ لاک ٹن کی کیپیسٹی تھی دو جار تیرہ چودہ میں پیچھتر دسملہ 181 ٹن کی کیپیسٹی تھی گورنمنٹ پہ نربر نہیں رہے گارنٹی نہیں لی اور ان سے بجٹری سپورٹ نہیں لیا یہ ڈیویڈینٹ بھی دیتے رہے ہیں دوہزار آٹھ نو میں 30% ڈیویڈینٹ دیا اور تیرہ چودہ میں 48% ڈیویڈینٹ دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چنتہ کی بات ہے جتنا 11.3 ملین ٹن کی کیپیسٹی ان کی ہے ان کا کیپیسٹی ایٹریلائزیشن 86% ہے 86% 14% کی کمی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں 20 سے 30% فوڈ گرینز میں اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اس میں نشٹ ہوتا ہے سڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویر ہاؤزنگز بنیں کولڈ چین بنیں کولڈ سٹوریجز بنیں اور ایف سی آئی کے مادیم سے اور انہیں ایجنسیز ہیں ان کے مادیم سے گودام بنیں لاؤسس الگ الگ ہیں موڈرنائزیشن کرنے کی آوشتہ ہے بہت آوشتہ ہے اور کار میں انہیں صدہار کرنے کی بھی بہت آوشتہ ہے زیادہ گودام ابھی کیبل ایک سو تیرہ لاکھ میٹرک ٹھن کی کپیسٹی جیسے کہ میں نے بتایا ہے لیکن ایف سی آئی اور پی ڈی ایس کی ریکوائرمنٹ کے لیے ایک سو پچاس لاکھ میٹرک ٹھن کی ریکوائرمنٹ ہے اور پبلک کمرشل آوشتہ کے لیے ریکوائرمنٹ کے لیے دو سو میٹرک ٹھن کی آوشتہ ہے اس طرح سے تین سو پچاس تین سو پچاس لاکھ میٹرک ٹھن کی آوشتہ آج بھی ہے تو اس کو ویراؤجنگ کورپریشن کو آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا اور یہ سویم نہ کریں ایف سی آئی مادیم سے ویراؤجنگ کورپریشن کے مادیم سے سٹیٹ گورنمنٹ کی مادیم سے پرائیویٹ ایجنسیز کی مادیم سے ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی جب پرائیویٹ انویسمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی آوشتہ ہے بہت آوشتہ ہے انہی تھا اور بہت جگہ بہت جگہ لوگ اپنے جمین ہے پرائیم لوکیشن پر جمین ہے اس پہ گوڈاؤں بنانا چاہتے ہیں ویراؤجنگ بنانا چاہتے ہیں آوشتہ اس کی بات ہے کہ سرکار اور سرکار کے جنسیز ویراؤجنگ کورپریشن ایف سی آئی اس کو انکریز کریں ان کو پروتسان دیں اور پروتسان دینے کے بعد اگر ان کی ڈیجائن کے حساب سے ان کے سپیسیفیکیشن کے حساب سے وہ بنا دیتے ہیں تو ان کو قرائے پر لیں تو اس طرح سے جو آپ کی ریکوارمنٹ ہے جو سرکاری ایجنسیوں کے اوپر کیبل نربر نہ کریں کیبل سرکار راج سرکاروں کے اوپر ہی نربر نہ کریں بلکہ پرائیویٹ ایجنسیز کے بعدم سے یہ گوڈاؤن کپیسٹی بڑھانے پر کرنا چاہیے پرائیویٹ لوگوں کا آوان کرنا چاہیے سپیسیفیکیشن کے حساب سے نئے گوڈام بنانے کے لیے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا ویر ہاؤزنگ کورپریشن کے جو بھی گوڈاؤنس ہیں ان کے انجینیرز بیٹھے ہیں لیکن ان کا مینٹینس کے لیے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی کافی دنوں سے اور ایک بات یہ کلاس فور کے امپلائیز کا انہوں نے وی آرس دے دیا ہے کہا کہ ان کی آوشکتہ نہیں پہلے چوکیدار ہوتے تھے ان زیادہ تر لوگوں کو نکال رہے ہیں اور نکال کسی لیے رہے ہیں کہ الگ سے ہم یہاں پر واشن وار کا لگائیں گے وہ بھی آوٹسورسنگ سے اپنے اوپر بھلا ٹھلے جو میں مانے منتری جی جو کہ اس بیباہ کے منتری ہیں ان سے جرور ہم آپ ایکشا رکھتے ہیں کیونکہ ان کو گریبوں کی واسطوں میں چنتہ ہے اور اس چنتہ کا ان چتہ ان کی طرف فکر کرتے ہوئے جو گریب لوگ ہیں جو کلاس فور میں بھرتی ہوتے ہیں وہ سرکاری نوکری ویر آوزنگ کورپریشن کی نوکری سے ہٹا کے اور پرائیوٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اگر یہاں پر دس سال کی نوکری کرتا ہے دس سال کی نوکری میں لگ بگ ان کو چالیس ہزار پچاس ہزار روپیاں ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ اگر آوٹسورسنگ سے لیں گے پرائیوٹ ایجنسی سے لیں گے تو مسکل سے دس ہزار پندرہ ہزار پرتی مہینہ دیں گے تو یہ سوشن اس ورک کے لوگوں کا سوشن ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ویسے چنتہ کرنی چاہیے ابھی بے موسم کی برسات ہوئی ہے اور اولہ ورشتی ہوئی ہے جس سے جس سے گہوں کی چمک اور رنگ کے جو مانی منتری جیسے میں انرود کروں گا کہ اس میں ہستکشیپ کریں یہ بہت آوشکتہ ہے یہ کوئی ایک جلے دو جلے کی ایک پردیش کی بات نہیں ہے یہ پورے ہندوستان بھر کی بات ہے تو اس میں وشیس روپ سے آپ انٹروین کریں اور اس سمجھا کا سمجھان کریں جو اور ہونا چاہیے کہ ست پرتیشت ہنڈر پرسنٹ آمد جو کسان لے کے آتا ہے وہ خریدداری اس میں ہونی چاہیے وہ بونس کا معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اندر سرکار کی بہت کرکری ہوئی ہے انہوں نے نردیش دیئے راج سرکاروں کو کہ بونس دے گے اگر ایم ایس پی کے ساتھ میں تو آپ کا سنٹرل پول میں اس کو لیں گے ہی نہیں آپ کو جو خریدنا ہو آپ کو جس دام میں خریدے آپ اپنے پاس رکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے کسان کا جو ایم ایس پی نرداریت کیا آپ نے وہ کم کیا ہے اور اگر سو روپیہ دو سو روپیہ بونس کے اس کا اترکت دینے کے بعد اگر اس کو کچھ ویدہ ملتی ہے تھوڑا بہت ریمنیریٹری پرائس ہو جاتی ہے تو اس کا سواگت کرنا چاہیے تھا اس کو روکنے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے تھا فل سبجیوں میں سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے تیس پرسنٹ کے قریب لوگ کوڑ چین ہونی چاہیے جو اس کے کاریوں میں دیکھ رہا تھا ایکٹیوٹیز میں تو اس میں کلیرنگ اینڈ فارورڈنگ ہینڈلنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن پھر کورمنٹ اینڈ ڈسٹریبوشن یہ کام دکھایا اور ویئر ہاؤزنگ آپ نے کہا کہ ترہ ترہ کے ہیں ہم اگری گلچر کے لیے بھی ویئر ہاؤزنگ میں کپیسٹی دیتے ہیں سٹوریج کپیسٹی دیتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹس کے لیے بھی دیتے ہیں کسٹم باؤنڈڈ ویئر ہاؤزیز آپ کے پاس میں ہیں کنٹینرز ہیں فریٹ سٹیشنز ہیں انڈلینڈ کلیرنس ڈیپوز ہیں ائر کارگوز ہیں تو اس میں آپ کا جو اگری کلچر کے لیے ہے وہ تو کیول 39% 29% تو اگری کلچر کے لیے ویشیش بڑھائے جائے اور ویشیش روپ سے فروٹ اور ویجیٹیبلز کے لیے جو سب سے زیادہ سڑتے ہیں سیلف لائف اس کی سب سے کم ہے سب سے زیادہ سڑتے ہیں اس کے لیے ویشیش ویوستہ آپ کے دوارہ کی جانی چاہیے اور ایک بات میں اور جو روپ پوچھنا چاہوں گا عوض سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس میں گورنمنٹ گارٹی کی ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیس انویسٹمنٹ کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے بجٹ پیش کیا اس بجٹ میں وہ گھاٹے کا بجٹ ہے اور گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے انتر ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنز کے ڈیس انویسٹمنٹ مہادیم سے وہ لینے کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے کیا اس ٹارگٹ میں یہ ویر آوزنگ کورپریشن یہ بہت اچھا بل ہے عوشکتہ تھی یو پی اے سرکار نے اس کو پرارم کیا تھا تو اس میں کوئی بھی بات کی بات نہیں ہے لیکن کچھ یہ سنکھائے ہیں اس کا عوض سے ہم سمہدان کرنا چاہیں گے اور وشیش روپ سے جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز جو اتفاد سڑتا ہے گےہوں اور انہے خوادان جو سڑتے ہیں ان کو بچایا جا سکے تاکہ کسان کا اہیت ہونے سے روکا جا سکے اس کا وشیش روپ سے دھیان کریں اور اسی کے ساتھ اپنی بات سمات کرتے ہوئے اس بل کا سبرتن کرتا ہوں